اگر قبر میں اللہ کا نام بتانے سے بندہ چھوٹتا تو اللہ کی عزت کی قسم دوسرے سوال کی نوبت نہ آتی یہ بات کہنا چاہتا لگا لو فتوہ جس نے لگانا ہے اس جن ملائکہ پوچھیں گے بتا عمر بر عدب رسالت کی نصیح کر کے مجرد توحید کی رٹ لگانے والے بتا تیرا رب کون ہے آج پتا چلتا ہے کہ آج کس نام سے چھوٹتے ہو آؤ آپ کو بتائیں قبر میں جو سوال ہوں گے بتائیں عدب رسالت شان رسالت عزمت رسالت عشق رسالت محبت رسالت اور فرات رسالت اس کی نفی کر کے مجرد توحید کی رٹ لگانے والے آ آئی تمہیں بتائے کہ کس نام سے چھوٹتے ہو اللہ پہلا سوال ہے بتا تیرا رب کون ہے بتا دیا میرا رب اللہ ہے بتا دیا میرا رب اللہ ہے تو اگر اللہ کا نام لے سکتے اللہ کا نام میں اس لیے کہہ رہا تھا میں تو جرت سے بات کرتا ہوں بھئی فتوہ سے ڈرتا نہیں میں فتوہ پروف آدمی ہوں بڑے فتوے زندگی گزر گئی اب تو فتوے لگاتا بھی کوئی نہیں اللہ کا شکر یہ حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے اب تو فتوے لگانے والے بھی یہ جرت کرنا چھوڑ گئے یہ صرف حضور کے نالین پاک کا صدقہ ہے تو میں تو کبھی نہیں ڈرتا فتووں کی بارش میں بھی کبھی نہیں ڈرتا اگر کسی کا فتوہ لگانے کا جی چاہے سو لگاتا پھرے مگر میں جو ایمان لکھتا ہوں وہ کہتا ہوں وہ یہ اگر قبر میں اللہ کا نام بتانے سے بندہ چھوٹتا تو اللہ کی عزت کی قسم دوسرے سوال کی نوبت نہ آتی یہ بات کہنا چاہتا لگا لو فتوہ جس نے لگانا ہے جس کا نام لینے سے چھٹکایا ہو جائے آپ عدالت میں کھڑے ہیں نا جی یا کسی جگہ کھڑے ہیں تو مجھے جی اس کے واسطے چھوڑ دو جج کہتا ہے نہیں اس نام پر چھوڑ دو نہیں اس نام پر چھوڑ دو نہیں اس پر چھوڑ دو لیتے رہتے ہیں نام اچانک مو سے ایسا نام نکلتا ہے وہ کہتا اچھا جاؤ چھوڑ دیا بھئی جس نام پر چھوڑنا ہو جب وہ نام آ جائے تو اگلی بات کی کرنے کی حاجت میری یہ بات سمجھ لیں جس نام پر چھوڑنا تیہ ہو ایک انڈرسٹیننگ ہوتی ہے پہلے سے تیہ ہوتا ہے معاملہ ایک معاملہ گھیجنے والے کا اور آنے والے دونوں فرشتوں کا ایک معاملہ پہلے سے تیہ ہے آپ کہیں یہ کیسے بتا تیہ ہے تیہ ہے تو چودہ سو سال پہلے بتا دیا تیہ ہے تو بتا دیا کسی نے مجھ سے ایک سوال کیا یہ بھی نادانی کی باتیں ہیں کسی نے سوال کیا کہ دیکھو یہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن حضور علیہ السلام کے پاس لائے جائے گا اور آپ انہیں کہیں گے لاؤ یہ میرے صحابی میرے ساتھی ہیں تو بعد میں ان سے فرمایا جائے گا حضور کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا تو بھر حضور ان کو چھوڑ دیں گے یہ حدیث پڑھ کے یہ میں نے کبھی نہیں بتایا ایک زمانہ ہم بھی مناظرے کرتے تھے یہ ایک نیا قصہ ہے کبھی نہیں بتایا تو کسی نے مجھ سے پوچھا ایک مجلس میں یہ حدیث پڑھی اور کہا کہ اگر حضور علیہ السلام کو پتا ہوتا آقا علیہ السلام کو علم ہوتا تو انہیں غلطی سے کیوں بلاتے پہلے کہ یہ میرے ساتھ ہی ہیں میرے پاس لاؤ تو فرشتوں نے کہا جب متوجہ کیا تو چھوڑ دیا کہا اچھا لے جاؤ ان کو علم ہوتا تو کیوں بلاتے پس ثابت ہوا کہ حضور کو ان کا علم اس نے اپنی دلیل دے لی میں نے کہا برخدار بیٹھ جاؤ میں نے انہیں کہا کہ تم سے بڑا بھی یا تمہارے جیسا بھی کوئی بے اکل اور غیر دانشمند اور نا سمجھ دنیا میں ہوگا یہ واقعہ سارا بیان کون کر رہا ہے حضور اور کب بیان کیا ہے قیامت کے دن اعلان فرمایا ہے چودہ سو سال پہلے چودہ سو سال بھئی اس کو وہ لائے جائے گا میں بلاؤں گا فرشتے کہیں گے چھوڑ دوں گا بتا تو خود رہے ہے ظالم ابھی کہتے ہو علم نہیں نارا تکبیر نارا رسال مفکر اسلام مفکر اسلام خود بتا رہے ہے کہ ایسے ہوگا ابھی کہتے ہو علم ہوتا تو بدبخت اس لیے کسی نے کیا کہا کہ بے عشق نبی جو بھی پڑھاتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتا ہے تو ایک چیز تیہ ہے اس نام پہ چھوڑ دینا ہے یہ پہلے سے تیہ ہے اور اس کا اعلان ہو چکا ہے کتابوں میں چودہ حدیث کی کتابیں پڑی پڑی اعلان ہو چکا ہے اوپر سے تیہ ہے اب پوچھتے ہیں بتاؤ تمہارا رب کون ہے کہتے ہیں اللہ تعالی اب اس نے ساری زندگی درس دیا تھا تویید کا اس نے سمجھا اللہ کا نام لے لی اب میں چھوٹ جاؤں گا اس نے کہا نہیں پترا اگاں دست دین کیے وہ دیکھتا رہ گیا تکتا رہ گیا کہ اللہ کا بھی نام بتا دیا پھر بھی نہیں چھوٹا آئے آئے پھر بھی نہیں چھوٹا پھر پوچھا بتا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے اس کو خوصلہ ہوا کہ شاید ساری زندگی دین کا درس دیا تھا تبلیغ کی تھی دین کی اب دین بتا دوں گا میرا دین اسلام ہے تو شب چھوٹ جاؤں گا بتا ہے میرا دین اسلام ہے اس کو خیال چھوٹ سنے کا نہیں پترا گیا تیسرا سوال پوچھا تو پتا چلا قبر کا چھوٹنا نہ اللہ کا نام بتانے سے ہوگا آئے آئے نہ دین کا نام بتانے سے ہوگا تو قبر کا چھوٹنا کس نام پر ہوگا ارے جس نام پر قبر کا چھوٹنا ہونا ہے اسی نام پہ آ جا جا آئے اللہ حضرت نے کہا نا کہ آج لے آج مدد مانگ ان سے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا تو تیسرا سوال پوچھا جائے گا مَا كُنْتَ تَكُولُ فِي قِحَازَ الرَّجُلِ مُحَمَّدٍ عجیب سوال ہے نام بھی بتا دیئے عجیب سوال ہے آج تک میں نے ایسا سوال نہیں دیکھا کہ جی سستی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے نام بھی سوال میں بتا دیئے یہ تو پرچہ اٹھو گیا یہ تو پرچہ اٹھو گیا جب اپنا پوچھا نام نہیں بتایا پرچہ اٹھو نہیں کیا مشکل سوال کیا ہائے ہائے جب دین کا پوچھا نام نہیں بتایا تو سوال دونوں مشکل تھے جب محبوب کا پوچھا تو ساتھ نام بھی بتا دیا کہ اتنی بھی ہم تمہیں مدد کر دیتے ہیں اب تھوڑا سا رہ گیا اگر بتا لو تو چھوڑ دو احسان بھی کر دیا کیونکہ نبی جو احسان اور احمد والا ہے محبوب نے جو عمر بھر احسان کیا ہے بتا دیا بتا اور دوسرا نکتہ اپنا پوچھا تو صرف کہا بتا تیرا رب کون یہ نہیں پوچھا کہ تُو کس کو رب مانا کرتا تھا یہ نہیں پوچھا فرق سمجھیں سوال کی تشکیل کا تُو کسے رب مانا کرتا زندگی کے حوالے سے نہیں پوچھا کہ بتا جب مسجد میں خطیب تھا تو تب کیا کہتا تھا یہ نہیں پوچھا تیرا رب کون ہے بتا دے تیرا دین کیا ہے بتا دے جب حضور کی باری آئی تو یہ نہیں پوچھا کہ اب جانتے ہو یا نہیں ہائے ہائے اب تو نام بتا رہے ہیں اب تو نام خود بتا رہے ہیں تو یہ کیا پوچھنا پوچھنا تو یہ ہے کہ مرنے سے پہلے جب تم خطیبِ آزم تھے مرنے سے پہلے جب تم مبلغِ آزم تھے جب تبلیغ کرتے جب تقریر کرتے تھے جب جہاد کرتے تھے جب خطاب کرتے تھے جب کتابیں لکھتے تھے جب واز کرتے تھے جمعہ کا درس دیتے تھے درسِ قرآن دیتے تھے اور ہر طرف تبلیغ کا شور و غغا مچا رکھا تھا اس وقت کی بات بتاؤ ما کنت تقول فی حقِ حاضر رجلِ محمدن مزارے پر جب کانا یقونوں لگاتے ہیں تو ماضی استمراری بن جاتا ہے بتا اس وقت جب دنیا میں نمبر پر بیٹھتا تھا تو تب میرے مصطفیٰ کی شان میں کیا کہتا تھا یہ سوال ہوگا جب فتوے لگانے کا دور تھا تو میرے مصطفیٰ کی جب بات آتی تھی تو ان کا ذکر کیسے کرتا تھا ان کی شان کیسے بیان کرتا تھا یہ بتا جب محمد کا نام آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو تیرا چہرہ کھل اٹھتا تھا ہائے ہائے یا اس کے اوپر قبض ہو جاتی تھی تیرا دل فرہا ہوتا تھا یا پیچا ہوتا تھا تیری روپے فرحت اور خوشی مچل جاتی تھی میرے یار کا نام سن کر یا پیچو تاب اور مروڑ کھاتا تھا کیا تو حضور کی بردری کی بات کرتا تھا یا برابری کی بات کرتا تھا کیا عظمت کی بات کرتا تھا یا لاعلمی کی بات کرتا تھا یا دنیا کو یہ بتاتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کو ہر شیئر کا علم ہے یا یوں بتاتا تھا کہ نہیں اس شیئر کا بھی علم نہ تھا اس کا بھی علم نہ تھا کمزوریاں نکالتا تھا یا عظمتیں بتاتا تھا یہ بتاتا تھا کہ میرے مصطفیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں یا یہ کہتا تھا نہیں یہ بھی نہیں کر سکتے یہ بھی نہیں کر سکتے بتا ما کنت تکول کیا کہتا تھا اپنی تقریر پھر سنا ما کنت تکول یہ میرے اپنے ترجمے ہیں مگر خدا کا شکر ہے روح زمین کا کوئی نفس رد نہیں کر سکتا اپنی تقریر پھر سنا اور اپنی لکھی اور کتابیں ہمیں بھی پڑھ کے سنا اپنے واز تبلیغیں ہمیں نہیں سنا کیا کہتا تھا موضوع ایک ہے باری تعالیٰ میں نے بڑی تبلیغ کی لوگوں کو حج پہ بیجا زکاة پہ آمادہ کیا داریاں رکھوا دی نمازی بنا دیا صدقہ خیرات پہ آمادہ کر دیا سنت کروا دی سب کچھ کروا دیا اب باری تعالیٰ فرمائیں گے اور رکھو انہی چیز انہوں اپنے کھول پہلے تیار دی گلدہ اگر تو عقیدہ عزمت و محبت و عدبِ مصطفیٰ کا بیان کرتا تھا تو ہر شئے قبول ہے اور اگر یہاں ڈنڈی مارتا تھا یہاں ظلم کرتا تھا بیعدبی گستاخی کرتا تھا جرت اور جسارت کرتا تھا تو پھر چھٹی تو گویا بچنا چھوٹنا بچنا چھوٹنا محمد کے نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد کی کملی کی قسم حضور کی کملی کی قسم واللہ قبر کا بچنا محمد کے نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ بتا لے گا تو تب دکھایا جائے گا ادھر جنت ادھر دوزخ جو نہیں بتائے گا اس کو بھی بتا لے گا تو اسے بتایا جائے گا اب سنے پہلے دوسرے سوال کے جواب میں نہیں دکھایا تیسرے کے انٹ پر دکھایا جائے گا کہا جائے گا اگر تو اس کے محبوب محمد کو نہ پہچانتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حضور کو نہ پہچانتا تو تیرا ٹکانہ یہ تھا دوزخ اور چونکہ تُو نے حضور کو پہچان لیا لہذا تیرا دوزخ جنت سے بدل لیا ارے حضور کو پہچان لو تو قبر بتاتی ہے دوزخ جنت سے بدل جاتی ہے اور حضور کے مقام کو نہ پہچانو تو جنت دوزخ سے بدل دی جاتی ہے